کیا عزمہ خان ملک ریاض کا مقابلہ کر پائے گی؟ کیا انڈیا چائنہ کی فوجوں کو واپس بھیج پائے گا؟ کیا انشکہ شرمہ کو طلاق نہیں ہوگی؟ اور کیا فوٹبال سیزن اس سال سٹارٹ ہو پائے گا کے نہیں؟ اور ویوو نے کونسا ایسا موبائل لانچ کیا ہے جس نے دھوم مچا دی؟ دوستو ایک ویڈیو شوشل میڈیو پر بہت وائرل ہو چکی ہے جس میں دو خواتین نے مارڈل عزمہ خان کے گھر جا کر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور اس پر سنگین الزامات لگائے ہیں اس کے بعد مارڈل عزمہ خان نے پریس کانفرس کی ہے اور اس نے ملک ریاض کی خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ کوئی بھی طاقتوار انسان اگر اس کے پاس پیسہ ہے اور طاقت ہے تو وہ کیا کسی کے گھر جا کر اس کو تشدد کا نشانہ اس طرح بنا سکتا ہے میڈیا اس کو کوریج نہیں دے رہا تمام میڈیا ملک ریاض کی طاقت اور پیسی کے نیچے دبا ہوا ہے اور اس کو کوئی نیوز چینلز پر اس کو کوئی کوریج نہیں مل رہی اور نہ کوئی اس کو خبر لگا رہا ہے صرف یوٹیوب ایسا ایک پلیٹ فارم ہے اس پر یوٹیوبرز جو ہیں اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں دوسری طرف انڈیا میں بی جی پی کے سربراہ نے بیراد کولی کو یہ دمکی دی ہے کہ وہ انشکہ شرمہ کو طلاق دے دے کیونکہ انشکہ شرمہ جو ہیں وہ ایک بالی ورڈ کی ہیروین ہے اور انہوں نے ایمازون پرائم کے لیے ایک سیریز تیار کر رہی ہیں جس میں انڈیا کے اندر جو بھی تشدد پسند گروپس ہیں ان کے خلاف وہ ایک سیریز تیار ہو رہی ہے جس میں بی جی پی کو ہٹ کیا گیا ہے یعنی کہ وہ انڈیا کے اندر کوئی اگر قتل ہو رہے ہیں یا مرڈر ہو رہے ہیں ریپ ہو رہے ہیں جتنی بھی غلط کام ہو رہے ہیں اس میں بی جی پی کے نوال بے اس طرف اس کو ہٹ کیا گیا ہے تو بی جی پی کے ایک سربراہ نے پھر وراد کولی کو یہ دمکی دی ہے کہ اگر وہ انوشکہ شرمہ کو طلاق دے دے گا تو وہ محبے وطن ہے کیونکہ انوشکہ شرمہ نے ملک کے خلاف بغاوت کی ہے اب یہ ایکسٹریمیسٹ قسم کے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں پاکستان میں بھی ہیں اس طرح انڈیا میں پوری دنیا میں ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ وراد کولی لوگ یا انوشکہ شرمہ لوگ ان کا مقابلہ کر پاتے ہیں کہ نہیں اسی طرح انڈیا بھی کافی پرشان ہے کیونکہ چائنہ نے انڈیا کے ایک شہر پر قبضہ کر لیا ہے لداک ایک گاؤں ہے ان کا شہر ہے جگہ ہے جہاں پر قبضہ کر لیا ہے جو گلگت بلدستان کے نزدیک ہے بارٹر پر اس پر آتا ہے انڈیا اور چائنہ کے درمیان اب تعلقات کافی کشیدہ ہو چکی ہیں کیونکہ یہ صرف کرونا وارس نہیں ہے یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے ہم لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ صرف کرونا وارس آئے لیکن اس وارس کی پیچھے اصل گیم ابھی باقی ہے چائنہ کے پریزیڈنٹ نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو کسی وقت بھی جنگ کا اعلان کیا جا سکتا ہے دوسری طرف اسرائیل نے بھی چائنہ کو دھوکہ دے دیا ہے اسرائیل نے ایک کانٹریکٹ دیا تھا چائنہ کو جس میں وہ پچیس سال کا معاہدہ تھا لیکن امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے اب اسرائیل اس کانٹریکٹ سے پیچھ اٹ گیا ہے اور اس کا چائنہ کو بہت نقصان ہو گئے فٹبال لورز کے لیے ستارہ جون سے پریمیر لیگ کا آغاز ہونے والا ہے پریمیر لیگ مجھے بھی کافی پسند ہے میں لیورپول کو اس میں پسند کرتا ہوں لیورپول ایک بہت اچھی ٹیم ہے جب سے کلاپ جو ان کا نیا منیجر ہے اس نے پچھلے تین سال سے انٹری کی ہے تو لیورپول کافی ایک ہائٹ پہ چلی گئی ہے انہوں نے چیمپین لیگ بھی جیتی ہے اس طرح پریمیر لیگ کو بھی وہ لیڈ کر رہے ہیں اور ایک سپر وارئر ٹیم بن چکی ہے ویوو موبائل نے دوستو ایک ایسا موبائل لانچ کیا ہے جس کا جو کہ بہت ہی فینٹاسک ہے جو کہ یوٹیوبرز کے لیے یا فوٹو لورز کے لیے ویڈیو لورز کے لیے بہت ہی وہ ایک فنٹاسک موبائل ہے جس کا نام ہے ویوو وی نائنٹین ویوو وی نائنٹین ایک انتہائی ہی فنٹاسک موبائل ہے اس میں فرانٹ پر دو کیمرہ آپ کو ملتے ہیں ایک 32 میگا پکسل کا ایک 8 میگا پکسل کا وائیڈ اینگل بیک میں آپ کو کواڈ کیمرہ سسٹم ملتا ہے جس میں 48 میگا پکسل 8 میگا پکسل 5 اور 2 میگا پکسل سنسر بھی موجود ہیں یہ تقریبا پاکستان میں 60 ہزار کی فرائس میں مل رہا ہے لیکن موبائل انتہائی آئی لیول کا ہے موبائل اپر رینج موبائلز کو بھی ٹکر دے رہا ہے آج موسم کافی اچھا ہو چکا ہے اور کل بارش کا بھی شاید امکان ہے بارش اگر ہوئی تو پھر موسم تھوڑا دو تین دن ٹھنڈا ہو جائے گا کیونکہ گرمی اب بھی کافی شدت پکڑ رہی ہے اور اب بھی مائی کا انڈ ہے جون سٹارٹ ہونے والا ہے لاک ڈاؤن کے بارے میں ہم سننے میں آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن شاید دوبارہ کر دیں حالات کو دیکھیں کیونکہ پیشنٹس بڑھ رہے ہیں کافی لیکن فلحال تک کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے ٹرانسپورٹ بھی چل رہی ہے اور باقی شاپس بھی کھلی ہیں لوگ مومنٹس کر رہے ہیں آزادی سے گھوم پیر رہے ہیں اتیاط ضروری ہے صرف آئی فون ٹوالف کے بارے میں بھی کافی سننے میں آ رہا ہے بہت تو جوندوس کو ریلیز کرنے کے بارے نومبر تک ریلیز ہو جائے شاید لیکن اس کی کافی ہائپ بنی ہوئی ہے کہ بہت ہائی لیول کا موبائل ہے یہ کیا لگا ہوا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ ایک پودا ہے جس کے اوپر شاپرز لپیٹے ہوئے ہیں تو میں تو آج کافی دن کے بعد اس سائٹ پہ آئے ہوں یہ خوبانی کا درخت ہے اور اس کے اوپر خوبانیاں لگی ہوئی ہیں تو والد صاحب نے اوپر شاپرز لپیٹ دی ہیں کیونکہ پرندے آ کر بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو خراب کرتے ہیں اور یا گرا دیتے ہیں تو اس وجہ سے ہی اس طرح ان کی ہوئے ذرا ویو چیک کریں موسم کتنا بہترین ہو چکا ہے بادل ہیں اور سبزہ ہے یہ میرے گھر کے ساتھ جگہ ہے پیچھے دیکھ رہے سکتے ہیں کہ میرا گھر ہے اور یہ ہماری اپنی نیچے جگہ ہے لیکن میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں تو مجھے کافی سکون محسوس ہوتا ہے یہ ایسے کافی پودیں ہیں اور یہ سبزہ ہے یہاں پر ساتھ پانی گزر رہا ہے یہاں نیچے سے تو یہ بہتھنڈی جگہ ہے اور اگر خاص طور پر ایسا موسم ہو تو پھر تو بہت ہی یہ فنٹاسک جگہ بن جاتی ہے یہ ہمارا پڑوسی ہے اس نے علام پاک لگایا ہے کوئی سال موجود لگتا ہے دو تین سال ہو گئے ہیں پھٹ چکا ہے پاگل انسان بھئی تو اتار لے سے یہ پھٹا پڑا ہے سارا یہ دیکھیں دوستو رمضان والی روٹین کافی ٹھیک تھی ایک میان عربی والی روٹین تھی ابھی تو کافی روٹین ڈسٹارب ہو گئی ہے کھانے پینے کا نظام پہلے اب کوئی چیز اچھی بنی ہوئی ہے تو زیادہ کھا جاتے ہیں بس ایسے لگتار کھاتے بھی تی رہتے ہیں تو سارا سسٹم ڈسٹارب سا ہو گیا ہے پہلے رمضان والا سسٹم ٹھیک تھا دوستو بہت ٹھنڈی ہوا چاہ رہی ہے اور بہت یہاں پہ مزہ آ رہا ہے بیٹھنے کا صحیح مزے کا موسم ہوگا پڑا ہے آج کا فلاغ یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں کیونکہ ابھی مجھے جانا ہے کہیں تو پھر نیکس فلاغ میں ملتے ہیں اوکے اللہ حافظ